اسلام علیکم میں ہوں محمد ابوکر صدیق اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں ایڈوکیشن اینڈ جوبز آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں ایف ای ٹی ایف کیا چیز ہے اس میں کون کون سی کٹیگریز ہوتی ہیں اس نے پاکستان کو کیوں گریہ لسٹ میں ڈالا ہے اس کے پاکستان کو گریہ لسٹ میں ڈالنے کے نقصانات کیا ہیں اور اس نے کن ممالک کو اب تک بلیک لسٹ کیا ہوا ہے تو چلیے اب ہم پہلے پوئنٹ کی طرف چلتے ہیں ایف ای ٹی ایف کیا ہے اور یہ کب مرض وجود میں آیا ایف ای ٹی ایف ایک عالمی ادارہ ہے انٹر گورنل آرگنیزیشن ہے جو جولائی انیس سو نینانوے میں وجود میں آیا اس کا ہیڈگوارٹر فرانس میں ہے یعنی کہ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا کام کیا ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے فینینشل ایکشن ٹاسک فورس یعنی کسی بھی ملک میں مال کے استعمال یعنی روپئیے یا ڈالر کے استعمال پر چیک انڈ بیلنس رکھنا کہ وہاں پر روپئی کس طرح استعمال ہو رہا ہے اور اس کا مین پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ چیک کرتی ہے کہ جو بھی روپئیہ یا ڈالر کسی ملک میں جا رہا ہے وہ منی لانڈرنگ تو نہیں ہو رہا یا پھر ٹیرر فینینسنگ میں تو نہیں جا رہا یا اس کے علاوہ کوئی اور دیگر نقصان دے مقاصد جو کسی بھی ملک کے لیے خطرے کا باعث ہوں ان پر چیک انڈ بیلنس رکھتا ہے اس کا کام صرف اور صرف منی لانڈرنگ سے ہوتا ہے روپئیہ والے معاملات سے ہوتا ہے اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام نہیں ہے اب ہم سیکنڈ پوائنٹ دیکھتے ہیں اس کی لسٹ سے کون سی ہیں اس کی تین لسٹ ہیں ایک ہے وائٹ لسٹ ایک ہے گری لسٹ ایک ہے بلیک لسٹ پاکستان کو اس نے گری لسٹ میں کیوں ڈالا جیسا کہ پاکستان میں منی لانڈرنگ کے بے تہاشا واقعات ہوتے ہیں اس کے علاوہ ٹیرر فینینسنگ کا بھی کبھی کبھی خلچہ ظاہر کیا جاتا ہے اس لیے فی ٹی ایف نے پاکستان کو پہلے کئی مرتبہ خبردار کیا یہ منی لانڈرنگ کو روکیں مگر پاکستان اس منی لانڈرنگ کو روکنے میں بلکل بھی ناکام رہا اس لیے انہوں نے تقریباً تین سے چار سال پاکستان پر نظر رکھی لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کچھ نہیں کر رہا اس معاملے میں اس لیے انہوں نے پاکستان کو جون دوہزر اٹھارہ میں گری لسٹ میں ڈال دیا گری لسٹ میں ڈالنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ پاکستان بلکل خراب ملک ہے بلکہ یہ تھا کہ جو آپ سے تھوڑی بہت غلطیاں ہو رہی ہیں آپ ان کو صدھاریں تاکہ آپ کا ملک ترقی کر سکے ایف ایٹی ایف کا پاکستان کو گری لسٹ میں ڈالنا یہ پاکستان کے مفاد میں تھا کیونکہ ایف ایٹی ایف چاہتا ہے کہ پاکستان اپنے ملک سے باہر جانے والی رقم کو روکے کیونکہ اس سے پاکستان میں ہی استحقام آئے گا یعنی پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی اور غربت میں بے پناہ کمی آئے گی اگر ایف ایٹی ایف کے معاملات پر پاکستان نے عمل کیا تو جب پاکستان کو انہوں نے دوہزار اٹھرہ میں گری لسٹ میں ڈالا تو انہوں نے پاکستان کو ستائیس پوائنٹس دیا ہے جن پر پاکستان میں پاکستان نے تقریباً ڈیرھ سال کے عرصے میں صرف چودہ پوائنٹ پر عمل کیا ہے اب جیسا کہ پیرس میں اجلاس ہوا سولہ سے اکیس فروری تک انہوں نے پاکستان کو کہا ہے کہ آپ اپنے ان پوائنٹس پر عمل درامت کریں جو باقی تیرہ پوائنٹ بجتے ہیں ورنہ اس کا آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑے گا اور اس کا خمیازہ پاکستان کو بلیک لسٹ کی صورت میں ہو سکتا ہے اس لئے پاکستان اگر جتنا جلدی چاہے اس گری لسٹ سے باہر نکلے کیونکہ گری لسٹ کیونکہ گری لسٹ سے جب پاکستان باہر نکلے گا اس کا مطلب یہ پاکستان سرمایہ کرے کے لئے بہترین ملک ہے پاکستان کسی بھی ٹیرر فنینسنگ کو پروموٹ نہیں کر رہا پاکستان سے کوئی منی لانڈرنگ نہیں ہو رہی اگر پاکستان نے اس چیز پر عمل کیا تو پھر پاکستان میں سرمایہ کرے بے انتہائے آئے گی اس کا نقصان کیا ہوئے پاکستان کا گری لسٹ میں جانے کا اس کا نقصان یہ ہوا ہے کہ پاکستان نے پاکستان میں پچھلے اڑھے ڈیڑھ سال میں بہت ہی کم ہی آئی ہے سرمایہ کرے میں اس کی وجہ سے پاکستانیوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ سرمایہ کار اس ملک میں سرمایہ کاری پسند نہیں کرتے جہاں پہ ان کو خدشہ ہو کہ یہاں سے ہماری رقم منی لانڈرنگ ہو کہ کسی اور باہر ملک میں چلی جائے گی یا پھر کسی اور مقاصد کے لئے استعمال ہوگی کیونکہ بزنس مین بزنس مین ہوتا ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کو بچانے کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے اس لئے پاکستان میں پچھلے کچھ سالوں میں سرمایہ کاری میں بے انتہا کمی آئی ہے اس کے لئے ہم کچھ تجاویز دے سکتے ہیں حکومت کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے کہ ان ستائیس پوائنٹس پر عمل درامت کرے تاکہ گریہ لسٹ سے باہر وائٹ لسٹ میں آجائے اور پاکستان میں سرمایہ کاری میں بے پنہ اضافہ ہو سکے ایک ایک لمحہ کیمتی ہے پاکستان کو ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ پچھلے سال تقریباً دوہزار اٹھارہ میں آئی ایم ایف اور ایف ایٹی ایف نے ایک ایم او یو سائن کیا جس کے مطابق آئی ایم ایف بھی منی کو دیکھے گا کہ رقم کا استعمال کہاں ہو رہا ہے اور ایف ایٹی ایف بھی چیک کرے گا آئی ایم ایف کے ذریعے اس لئے جب تک پاکستان آئی ایم ایف کے معایدے پر عمل درامت کر رہا ہے یہ تو خدشہ بلکل بھی ہیٹلا رہے گا کہ پاکستان بلیک لسٹ میں بلکل بھی نہیں جا سکتا اگر ای ایم ایف نے پاکستان میں کسی بھی لمحے پاکستان کے پاکستان کا ساتھ نہ دینے کی کوشش کی تو پھر اس کا تھوڑا بہت نقصان پاکستان کو اٹھانا پڑے گا پاکستان کو چاہیے جتنا جلدی ہو سکتا اس گریہ لسٹ سے باہر نکلے اور وائٹ لسٹ میں آئے کیونکہ پچھلے ہی ہفتے جب پاکستان کا انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان 27 پوائنٹس پر پوری عمل درامت کریں تو دوسری طرف انہوں نے ایران کو بلیک لسٹ کیا ہے جس کی وجہ سے ایران میں مزید معاشی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کے مطابق ان کا ارپی جو تھا مطلب ان کی اپنی جو کرنسی ہے وہ اور زیادہ ڈی ویلیو ہو گئی ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ غربت پنہ اضافہ ہو رہا ہے کیونکہ وہ دوسرے ممالک میں فینینسنگ وغیرہ منی لانڈرنگ وہاں پہ کوئی بینکنگ کا نظام اچھا نہیں ہے میرے ذہن میں ابھی یہی پوائنٹس آ رہے تھے اگر آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ بوکس میں ضرور پوچھیں میں ان کو چیک کر کے لازمی ان کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں کون کون سی جوبز آئی ہوئی ہیں تو اس کی ویڈیو بھی میں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ بناؤں گا اس کے علاوہ میں سی ایس ایس کے بارے میں ویڈیوز بنا رہا ہوں انشاءاللہ برپورت میرا ساتھ دیجئے اور اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیجئے تینکیو ویڈیو ویڈیو